موسیقی ویلکم بیک ناظرین پروگرام صدا رمضان کے بعد ہم لوگ دوبارہ سے حاضر ہیں اور کیا ہی خوبصورت بات ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی درخت کو پھل سے نوازتا ہے تو وہ آجزی سے جھک جاتا ہے تو ہمیں بھی شیوہ اپنانا چاہیے اکڑ کے چلنے کو ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم ترک کر دیں اور اسی طرح ہماری زندگی آسان ہو جائیں گی بلکل اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ خود پسندی یا انا جسے آپ کہہ سکتے ہیں اس سے بڑی کوئی تنہائی نہیں ہے وحشتناک تنہائی کہا گیا ہے خود پسندی کو اور اس سے پہلے کہ ہم اپنی اس ٹاپک کو آگے بڑھائیں ایک بہت خاص مہمان ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے ان کے لیے اتنی پوائنٹس مجھے دیئے گئے ہیں کہ اگر میں سارے کے سارے پڑھوں گا تو بہت وقت جایا ہو جائے گا لیکن اتنا ہی کافی ہے کہ وہ کسی تعرف کے محتاج نہیں ہے اور ان کا چہرہ جو ہے یہ بات آیا ہے کہ وہ ایک بہت ہی سیزن پولیٹیشن ہے اور آج کل ایک بہت ہی آپ یوں سمجھ لیں پاکستان کہ کچھ اگر بہتری کی طرف کچھ پوائنٹس ہم سوچ رہے ہیں کہ پاکستان کو کس طرح بہتر کرنا ہے اس میں انہوں نے اپنا ایک پوائنٹ ریس کیا ہوا ہے جو کہ آج کل بہت دسکس ہو رہا ہے تو وہ ان سے پوچھیں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب محمد علی دورانی صاحب اسلام علیکم صاحب ہم بات کر رہے تھے جیسے آف ایر میں نے آپ کو بتایا انا تکبر خود پسندی اور حضرت علی کا ہی ایک کال ہے کہ یہ انا جو ہے کسی بھی بات کو آگے بڑھنے ہی نہیں دیتی اور ہم سیاست میں یہ دیکھتے ہیں کہ بہت کم ایسی باتیں ہیں جو آگے نہیں بڑھنے دیتی تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ نے ان بہت سی میٹنگز کو اٹینٹ کیا ہوگا جب آپ حکومت میں تھے یا جب آپ حکومت میں نہیں ہیں تو وہ جو میٹنگز میں جب کوئی ریزلٹ اورینٹیڈ چیزیں نہیں نکلتی تو آپ کو وہ کوئی لیڈر کی انا نظر آتی ہے یا آپ کو لیڈر کے اصول زیادہ نظر آتے ہیں کیا چیز ایسی ہوتی ہے کہ بات آگے بڑھتی نہیں ہے ساڑھے تین سال کے بعد بھی لوگ علیدہ ہو جاتے ہیں یہ کہہ کے جی ہم نے دن کے ساتھ نہیں چلنا بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم کتنا خوبصورت ٹاپک آپ میں لیا اور کتنی اس کی خوبصورت اس کی اینگز درکھتے ہیں میرے سے اگر آپ پوچھیں تو انا ہو، تکبر ہو یہ خودپسندی ایسی بیماری ہے جو ان تمام بیماریاں کو جنم گیتی ہے بے شک جب آپ اپنی ازاد سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ اپنی رائے کو بھی ختمی سمجھنا شروع کر دیتے ہیں جب آپ اپنی رائے کو حتمی شروع کر رہتے ہیں اور حتمیت جو ہوتی ہے وہ جہالت کی پہلی اور آخری حد بھی حتمیت ہوتی ہے کہ جب آپ اپنی رائے کے بارے میں یہ سمجھیں کہ یہ چیز صحیح ہے اور بس کچھ نہیں تو علم تو شروع ہی وہاں سے ہوتا ہے جہاں سے آپ اپنی رائے کو قربان کر کے اپنی رائے پہ کوئی بہتر رائے کوئی بہتر ترجیح دیں اور آپ کھلے ذہن کے ساتھ آگے پڑھ سکیں جہاں ذہنی بند ہو گیا جہاں اپنی سے محبت اتنی بڑھ گئی خود پسندی اتنی بڑھ گئی کہ وہ آپ کی سوچ اور آپ کے ذہن تک پہنچ گئی اور وہ اتنا زیادہ اس نے غلبہ کیا کہ وہ آپ کی انا کی شکل میں ایک حتمی جہالت کی روپ میں نکل آئی تو اس کے بعد انسان سیکھنا اچھی بات تک پہنچنا اور کسی تنقید جیسی رحمت نعمت سے فائدہ اٹھانا ان سے انسان محروم ہو جاتا ہے اور اقتدار کی ایک خاص جو اقتدار کے اندر رہنے والے میں نے اپنے سوال میں ان میٹنگز کا ذکر کیا تھا جہاں آپ بیٹھتے تھے وہاں کیا ہوتا ہے میں اسی طرف حاضر آ رہا ہوں جناب اور اقتدار جو ہوتا ہے اقتدار میں ایک خاص وائرس ہر وقت موجود ہوتا ہے اور بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو صرف اسی ڈیوٹی پہ ہوتے ہیں کہ کسی بھی اتیار میں بیٹھے ہوئے فرد کو اس چیز کا یقین دلا دیا جائے کہ اس سے بہتر سوچنے والا اس سے بہتر فیصلہ کرنے والا اس سے زیادہ عقل مند کوئی دوسرا فرد ہے ہی نہیں یہ پوری ایک فوج ادفر موج جو ہے وہ موجود ہوتی ہے اقتدار کے ایڈوائزرز ایڈوائزرز کی شکل میں اور منسٹرز کی شکل میں اور ہر شکل ہے تو ان افراد کی موجودگی میں انسان اس بیماری سے بچا رہے ہیں تو وہ بھی بڑا مشکل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی خاصی رحمت ہوگی اگر آپ ان چیزوں سے یعنی کہ کہنے کا مقصد یہ ہم جو ہم سمجھے ہیں آپ کی بات سے وہ یہ ہے کہ اصول کم کم ہی ہیں اور باقی دوسری چیز کئی زیادہ ہیں بہت زیادہ اور اصول دیکھیں اب اصول تو بالکل ایک پھر مائک کے سامنے ہوتے ہیں ہاں اصول تو بتانے کے لیے یقیناً اصول ہی ہوتے ہیں آپ کو بھی اس گفتگو میں ہم شامل کر لیتے ہیں بیجا تعریف جو ہے وہ بھی اسی زمرے میں آتی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ آپ نے ایک شخص کو دوسرے شخص کی بیجا تعریف کرتے ہوئے جو ہے نا سنا تو آپ نے اسے مقاطب ہو کے کہا کہ تم نے تو اس کو ہلاک کر دیا یہ جو بیجا تعریف ہے اور سیاست میں کیونکہ جناب کی پسائلیٹی ایسی ہے کہ اب وہ بیٹھے میں ہے تو دماغ جو ہے وہ سیاست تیردگرد ہی گھوم رہا ہے تو سیاست میں ہم دیکھتے ہیں کہ بیجا تعریف جو ہے وہ ہر وقت ہے مطلب ایک بہت بڑا مجمع ہے اور وہ نارے پہ نارے یہ نارے پہ نارے یہ نارے پہ نارے تو کیسا آپ کے جتنا دین میں یہ بیجا تعریف کو کس طرح بیان کرتے ہیں جیسے آپ نے بیجا تعریف کا لفظ استعمال کیا تو اگر ہم اپنے اردو میں اس چیز کو بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں تو لفظ استعمال کرتے ہیں خوش آمد کہ کوئی انسان اس قابل نہیں ہوتا کہ جہاں ہم اس کو چڑھا دیتے ہیں اس کے ذہن کو چڑھا دیتے ہیں تو معاشرے کے اندر یہ جو ہمارے لیڈرز کے اندر بہت ساری جو ان کے فیصلے لینے میں غلطیاں ہوتی ہیں یا کوتاہیاں ہوتی ہیں وہ ان کے جو گرد و نواہ کی لوگ ہوتے ہیں بیشتر ان کی زیادہ کانٹیبیوشن ہوتے ہیں مجھے آج تک اس بات کی سمجھنی آئی کہ آپ نے مبارک بات دینا ہے کہ ہم فلاں گیٹر کو فلاں بندے کو فلاں جگہاں عوضے پر رکھنے پر بہت مبارک بات دیتے ہیں بینر لگا دیتے ہیں بینر لگا دیتے ہیں مبارک بات دی نہیں تو یار اس کو فون کر دو جا کے اس کو پھولوں کا پوسٹر بینرز لگانے کا کیا مطلب ہے میں مجھے آج تک سمجھنی آئی آپ دیکھیں کاشیف کے قرآن مجید میں اللہ تعالی نے یہ فرمایا کہ سورہ علی عمران کے اندر کہ دیکھیں کتنا حکمت والا مذہب ہے ہمارا کہ بیجا کسی کو اپنے حق سے محروم نہ ہونا پڑے ہر ایک کو اپنا حق ملے میرٹ میں ملے انصاف میں ملے آپ نے قرآن مجید کے اندر اللہ تعالی نے فرمایا کہ حکمرانوں کو توفے تحائف نہ دو حکمرانوں کو توفے تحائف نہ دو تاکہ اس کے ذریعے سے تم اپنے ناجائز کام کروا سکتے بلکل یہ ہی ہو رہا ہے حالانکہ بہت انکریج کیا گیا ہے حضور کی طرف سے کہ آپ پس میں جب ملتے ملاتے ہیں تو توفے تحائف دینے سے محبت اور پیار بڑھتا ہے لیکن جب آپ حکمران کو دیتے ہیں تو پھر اس سے آپ اپنے بہت سارے ناجائز کام کروانے کا سوچ رہے ہوتے ہیں اب وہ آپ کی طرفداری نہیں بھی کرنا چاہتا تو سوفٹ کورنر پیدا ہو جاتا ہے آپ اس کے دل کے اندر کہ وہ میرے لیے اتنا کچھ کر رہا ہے تو چلو میں اس کا چھوٹا سا کام تو کر دوں وہ چھوٹا سا کام پتہ نہیں کتنے لوگوں کے حقوق پہ ڈاکا ہوتا ہے تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ قرآن صرف تلاوت کی چیز نہیں اللہ کا دین صرف تبرک حاصل کرنے کی چیز نہیں یا صرف سواب کی نیت سے نہیں اس کو پڑھنا اس کو آپ نے اپنی عملی زندگی میں اس کو نافذ کرنا ہے اور کاش وہ وقت آئے کہ ہمارے حکمران بھی قرآن کے سٹوڈنٹس بن کر اس سے کچھ سیکھنے کی کوشش کریں اچھا مام ہم لوگ کا ٹاپک جو ہے تکبر اور غرور اناپسندی تو کیا یہ اگر کسی کی انسان کی شخصیت میں آ جاتی ہے پیدا ہو جاتی ہے تو کیا یہ اس کی گرومنگ بچے کی گرومنگ یا جس محول میں رہا ہے اس کی وجہ ہوتی ہے یا پھر یہ بڑے ہو کے قدرتی طور پر یہ ایلمنٹ آ جاتا ہے کسی کی لائف یہ آپ کی بات بلکو ٹھیک ہے کہ پہلی چیز جو اثر انداز ہوتی وہ تو ماحول ہی ہوتا ہے کہ اس کے پیرنٹس نے اس کی تربیت کیسی کی ہے اس کے اساتذہ نے اس کی تربیت کیسی کی ہے اگر وہ کسی وقت کوئی غلط بات کہہ رہا تھا یا اس کے لیڈر نے اس کی تربیت کیسی کی ہے تو اس کی جو ہے اگر اس نے کسی موقع پہ کوئی غلط بیجا بات کی ہے کسی کی حق تلفی کی ہے یا کسی کے ساتھ غزیاتی کی ہے تو وہ ماں باپ فوراں ٹوکیں دیکھیں ایک استاد کی ذمہ داری ہے ایک ماں باپ کی ذمہ داری ہے دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم سوسائٹی میں نکلتے ہیں ہمارے بچے سکول کالج یونیورسٹیز میں جاتے ہیں اور پھر اگر وہ کی پوزیشن لیتے ہیں یا کچھ لیتے ہیں تو ان کے دوست یار ان کو بہت زیادہ پیمپر کرتے ہیں کہ جی واہ کیا پاتے تمہارے جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں گھر میں ماں باپ بیٹھے بیٹھے اس کی بہت عریف کرتے ہیں جس میں فیل میں بیٹھا جی میرے بیٹے نے تو فلان جگہ پر ٹاپ کیا ہے مال اور گرومنگ میں بیٹھے آپ یہ چیز دیکھیں کہ آپ اس کو کہیں کہ نہیں بیٹا تم نے جو اچیفمنٹ حاصل کی ہے یہ سرہ سر اللہ کی مہربانی ہے تمہارا سر اوپر اٹھنے کی بجائے نیچے جھکنا چاہئے میں میں سوکے ایک بریک کا وقت ہو گیا ہے اور بریک پہ جانے سے پہلے سر میں آپ کے لئے سوال چھوڑے جاتا ہوں وہ آپ سے باپسی پہ اس کا جواب لیں گے کہ سوال یہ ہے کہ دین اور سیاست دو الگ الگ چیزیں یا دین کی روشنی میں سیاست ہونی چاہیے اس کا آپ سے جواب لیں گے تو خواتین وزراد اس وقت چھوٹے سے ایک کمیرشل بریک ہے اس کے بعد آپ سے ملاقات دوبارہ ہوگی ہمارا میسیج وہی ہے کہ اپنا اور اپنے روزوں کا بہت خیال رکھئے گا اس کمیرشل بریک کے بعد دوبارہ ملاقات ہوتی ہے